سو اگتہ آپ کا ہماری اس نئی ویڈیو میں میں ہوں آپ کے ساتھ سمرہ فاطمہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جامیہ میلی اسلامیہ کے ماسٹرز ان ماسٹ کمیونکیشن انٹرنس پیپر دو ہزار اکیس کے بارے میں ابھی تک میں نے زیادہ تر ویڈیوز ماسٹ میڈیا پر بنائی ہیں گریجیشن کورس پر بیس تھی بٹ یہ پہلی ویڈیو ہے جو ہم ماسٹ کمیونکیشن کو لے کر بنا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آگے بھی بناتے رہیں ماسٹ کمیونکیشن کی پیپر کو لے کر جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ یہ کہ پریویس ایر کا پیپر ایزیلی ملتا نہیں ہے دوسرا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیپر جو ہے وہ وہی سممیٹ ہو جاتا ہے یونیورسٹی میں تو یہ پتہ لگانا کی کس طرح کے سوال اس میں آتے ہیں یا کیا سوال خاص طور پر دوہزار اکیس میں آئے تھے تھوڑا مشکل رہتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے انٹرنس جو دیکھ کر سٹوڈنٹس آئے تھے ان سے بات چیت کر کر کچھ کوششن پتہ لگانے کی کوشش کری ہے اور وہی سارے کوششن میں آج آپ کو بتاؤں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بیسک چیزیں جو انٹرنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جسے ٹوٹل سیٹس کتنی ہوتی ہیں اس کورس کے اندر تو ٹوٹل ففٹی سیٹس ہوتی ہیں اگر بات کریں ہم فیز کی تو فرسٹ یئر میں سیونٹی سیون تھاؤزن روپیز فیز ہے اور سیکنڈ یئر میں وہ فیز کم ہو کر سکسٹی فور تھاؤزن سیون ہنڈڈ ٹین روپیز رہ جاتی ہے تو یہ تو بات ہو گئی بیسک چیزوں کی اب چلتے ہیں اس کے فارمیٹ کے اوپر کی پیپر کا فارمیٹ کیا تھا اس سال اور کیسا رہتا ہے ہمیشہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوئنٹی مارکس کے تو اوبجیکٹیو آتے ہیں ہمیشہ اس بار بھی آئے تھے وہ اوبجیکٹیو ہر فیلڈ سے ہو سکتے ہیں جیسے پہلا ہوگی آپ کا بک این آؤثرز ٹھیک ہے تو کوئی کتاب کس نے لکھی یا کس آؤثر نے کونسی کتاب لکھی یا پریمچن کی ان چاروں میں سو نوول کونسی نہیں ہے خیر پریمچن تو بہت بیسک انگزامپل ہو گیا تھوڑے ٹف لیول کے کوشنس اس میں آتے ہیں اب جیسے اگر ہم بات کریں کسی پویم کے رائٹر کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہی اس سال دوہزار اکیس میں ہی سوال آیا تھا ہو روڈ دستور پویم تو دستور پویم کے رائٹر کون ہے تو یہ سوال انہوں نے پوچھ لیا اسی طریقے سے لیٹسٹ اوارڈ سے ریلیٹڈ سوال آ سکتے ہیں کہ کوئی لیٹسٹ اوارڈ جو ہے وہ کس کو دیا گیا یا پھر اس طرح سے کوئی بھی سوال آپ کا پوچھا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں اولمپک ہی ہوئے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بھی سوال آ سکتے ہیں یا فلم فیر سے جڑے اوارڈ ہے نا یا پھر کوئی دوسرا اوارڈ ابھی ریسنٹ لیگ سوال آیا تھا سیکنڈ آئی تنگ یہاں پر یہ گیلنٹری مس ہو گیا تو سیکنڈ ہائیسٹ گیلنٹری اوارڈ کون سو ہوتا ہے دیش میں ہے نا تو اس طرح کا سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا بھی حال فیلال میں بھارت رتن کس کو ملا تو اس طرح کے اوارڈ جتنے بھی ہیں یا پولیزر پرائز تو وہ کس کو کون سا ملا سرسوتی سممان ایسے بہت سارے اوارڈ ہیں جو آپ کو پڑھنے پڑھیں گے اس کے علاوہ تیسرا ہم دیکھیں تو چیئرمن ان ایڈیٹر سے ریلیٹ سوال آتے ہیں کس کمپنی کا چیئرمن کون ہے ایڈیٹر کون ہے کس چینل کا تو اس طرح کے سوال بھی آ سکتے ہیں خیر جتنا میں بتا رہی ہوں خاری یہی سلیبس نہیں ہے میں بس ایک آئیڈیا دینے کے آپ کو کوشش کر رہی ہوں سلیبس آپ کا بہت بڑا ہے جنرل نالج آپ کی کافی زیادہ ہوتی ہے کرنٹ افیرز بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ سب اس کے اندر آپ کو کور کرنے ہوتے ہیں بیس نمبر کے اندر پچھ اس طرح کے کوششن میں آپ کو بتا رہی ہوں جو پچھلے ایک دو سالوں میں پیپر میں دیکھنے کو ملے ہیں اس سے جڑے ان ٹاپک سے جڑے کوششن آپ کا ہوگی ہے نیولی اپوائنٹڈ برینڈ امبیجیڈر کسی کمپنی کا اگر وہ کوئی ایکٹر ہے ایکٹریس ہے یا پھر ہم بات کریں فیمس چینل اینڈ دیئر آنر تو مطلب کسی فیمس چینل کے بارے میں پوچھ لیں گے یا اس کے آنر کے بارے میں پوچھ لیں گے اس کو آن کون کرتا ہے یا پھر نیوز پیپر اینڈ دیئر آؤثر آؤثر نہیں آئے گا یہاں پر اینڈ دیئر پبلیشر آ جائے گا تو اگر کوئی نیوز پیپر ہے تو اس کو پبلش کس نے کرا اس کا ایڈیٹر کون ہے چیف ایڈیٹر کون ہے اور یہاں پر دیکھیں ابھی دوہزار ایڈ کس میں ایک سوال آیا تھا کہ گاندھی جی کے دوارہ کون سا نیوز پیپر لانچ کرا گیا تھا بی آر امبیٹ کر کے دوارہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی نیوز ایجنسیز ہیں سماچار سمیتیاں ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ ایئر کب وہ اسٹیبلشت ہوئیں یہ سب چیزیں بھی پوچھے جا سکتی ہیں یا موویز اینڈ دیئر ڈیریکٹر تو اس طرح کا ایک سوال تو ہمیشہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ موویز پرانی خاص طور پر موویز اٹھا لیتے ہیں اور ان کا ڈیریکٹر پوچھ لیتے ہیں یا پھر فلم فیسٹیبل اس سال کہاں ہوا ہے نیشنل فلم فیسٹیبل انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل تو ان کی تھیم کیا تھی اس طرح کے سوال بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ آرٹیفیشل ایجنسیز ریلیٹڈ بھی سوال آ سکتے ہیں کونسی انٹیلیجنس ایجنسی کس دیش کی ہے یا ابھی حال فیلال میں چرچہ میں رہی تو اس طرح کے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں دسکرپٹیو پارٹ کی تو دیکھیں گے آپ کی دسکرپٹیو پارٹ ایک سو اسی مارکس کا ہوتا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو آپ کا ریٹن پیپر ہوتا ہے وہ دو سو نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک سو اسی مارکس کا آپ کا رہتا ہے ریٹن والا پارٹ مطلب جس میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے سبجیکٹیو پارٹ تو آپ دیکھیں یہاں پر ٹوٹل تین سیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر سیکشن اے بی اور سی اور تینوں ہی سیکشن میں سے آپ کو اٹلیسٹ دو کشن کرنے ہیں تو اگر آپ تین سیکشن میں سے دو دو کشن کریں گے تو آپ کے ٹوٹل ہو گئے چھے کشن اور ہر کشن تیس مارکس کا ہوتا ہے اس حساب سے یہ ٹوٹل جو پارٹ ہے آپ کا ایک سو اسی مارکس کا ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کس طرح کے کشن دوہزار اکیس میں پوچھے تھے تو چلیے ہمارا پہلا سوال اگر ہم بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے تھا look carefully at the illustration below and write a story of approximately 500 words تو اس طرح کے ایک سوال ہر سال آتا ہی آتا ہے ایک پچھر آپ کو دی ہوئی ہوتی ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس پچھر کو دیکھ کر آپ کے دماغ میں کیا کہانی آ رہی ہے تو ایک کہانی کو آپ لکھیں illustrate کریے اور کم سے کم مطلب approximately لگ بھک پچھا پانچ سو شبدوں کی وہ کہانی ہونی چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ world limit بھی نو نے بتا دی ہے اور اس پچھر کو دیکھ کر اس کے اوپر آپ کو ایک کہانی لکھنی ہے اس پچھر کو explain نہیں کرنا ہے اس کے اوپر ایک کہانی لکھنی ہے اور اس سال جو ایک پچھر آئی تھی وہ ایک لیڈی کی پچھر تھی جو ایک ونڈ میل جیسے گھر کو دیکھ رہی تھی اب exactly تو وہ پچھر میں نہیں مل پائی تو مطلب کسی بھی طرح کی اس طرح سے یہ اس سال ہی کوشن آئے تھے ہو سکتا ہے ان میں ورڈنگز کی تھوڑا سا فرک ہو تو آپ نے اگر ماس کمیونکیشن کپے پر اس سال دیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے مائنر سے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو یہاں پر ایک سٹوری لکھنی ہے کسی بھی گیون سٹیٹمنٹ پر اور یہاں پر بھی شبد سیمہ بتا رکھئے پانسو شبد آپ کو لکھنے فائیونڈڈ ورڈ آپ کو لکھنے تو جو پہلا ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے مطلب میں ایک پیر سے گرا بٹ گرا نہیں ایکچوال میں تو خیر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اگر اس کو دیکھ کر اس کو پڑھ کر آپ کے دیوانگ میں کوئی کہانی آتی ہے تو آپ کو لکھنا شروع کر دینا ہے دوسرا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ سٹارٹ کر دینا ہے تو ان دونوں ہی سٹیٹمنٹ میں سے آپ ایک کہانی شروع کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کوشن نمبر تھری کی تو یہ سال آیا تھا دوہزار اکیس میں ریپریزنٹیشن آف سمال سٹیز ان موویز گف سم اگزامپل تو مطلب سمال سٹیز جو چھوٹے شہر ہیں بھارت کے خاص طور پر تو موویز میں ان کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے کتنا دکھایا جاتا ہے یہ آپ کو اچھ سے ایکسپلین کرنا ہے اور کچھ ایکسپلز بھی آپ کو دینے ہیں ٹھیک ہے اس ان موویز کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں سمال سٹیز کو بہت مہت دیا جاتا ہے آج کل کی فلموں میں تو آپ کو بتانا ہے کہ کس فلم میں دیا گیا ہے جو بھی آپ کو پوائنٹ او بیو ہے آپ کو ایکسپل دے کر پروف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سوال آیا تھا تو ابھی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ایک ہی سٹوڈنٹ کے اوپر پوچھا تھا کچھ لوگوں نے بتایا چلڑنٹ کے اوپر پوچھا تھا خیر میں نے سلیچ لگا کر دونوں ہی لکھ دیا ہے تو دونوں کی طرح کی سوال آپ کے آ سکتے ہیں اور ان میں سے سٹوڈنٹ والا سال دوہزار اکیس میں آیا بھی تھا تو یہاں کیا پوچھ رہے ہیں کہ سمارٹ فون سے سٹوڈنٹس کی لائف پر کیا ایفیکٹ پڑا یا کیسے ایفیکٹ پڑا اور خاص طور پر اس آن لائن ایڈیوکیشن کے دور میں جب کورونا کال چل رہا ہے سب گھر میں لوگ ڈاؤن میں ہیں تو کیسے موبائل فونز سمارٹ فون کا فرق سٹوڈنٹ پر پڑا یہ ایک چیز ہو گئی آپ کی کیونکہ اب وہ ایڈیوکیشن کے لیے بھی موبائل فونز پر ڈیپینڈنٹ ہے اس کے بعد ہمارا کوششن نمبر فائیو ہے دیکھیں یہ بھی سے ملتا جلتا ہی ہے کی ایفیکٹ آف آن لائن کلاس آن سٹوڈنٹ اس میں تو سمارٹ فون کا پوچھا تھا یا ڈیریکٹلی پوچھ لیا کی آن لائن کلاسز کا کیا اثر پڑا بچوں پر سٹوڈنٹ پر تو ایک یہ ہو گیا آپ کا سوال اس کے بعد ایکسپلین ایڈیوینٹ اور نیشنل ایشیو وچیز آئی کیچنگ ایکسپٹ کورونا تو یہاں پر آپ کو کچھ ایسے ایونٹس کے بارے میں بتانا ہے کچھ ایسے نیشنل ایونٹس کے بارے میں بتانا ہے جنہوں نے لوگوں کا دھیان آکرشت کرا پچھلے سال یا مطلب دوہزار بیس اور اکیس میں کورونا کہہلا ہوا کورونا تو ایک مہماری تھی جو کی سرکھیوں میں تھی مطلب ہر کسی کا اس نے دھیان آکرشت کرا ہر کوئی اس کے پرحاف سے نہیں کوئی بھی نہیں بچ پایا تو ایسا ہی کوئی اور ایونٹ بتائیے جو آپ کو لگتا ہو جس نے سب کو آکرشت کرا یا سب پر پرباب ڈالا تو ایسے کسی ایونٹ کے بارے میں آپ کو اس آنسر میں ایکسپلین کرنا ہے ایک یا دو ایونٹ آپ کے وہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا کوشن نمبر سیون ہے جینڈر ویزیبلیٹی اون اوٹی ٹی پلیٹ فارم تو ایک ہی جینڈر ویزیبلیٹی پر ایک آپ سوال آگیا اوٹی ٹی پلیٹ فارم کی ازادی دیتا ہے اور اس میں پوچھا ہے کہ یہ سوال جہاں تک مجھے یاد ہے یہ دو ہزار اکس میں یہ سوال آیا تھا کہ فریڈم آف سپیچ بیچے تو ہمیں ملی ہوئی ہے لیکن سوشل میڈیا پر جو آئے دن بین لگتے رہتے ہیں یا کہیں انکش لگتے رہتی ہے روک لگتی رہتی ہے تو وہ کہاں تک ٹھیک ہے ہے نا تو اس طرح کے سوال یا فریڈم آف سپیچ واقعی میں ہمیں آرٹیکل نائنٹین میں تو لکھی ہے لیکن کیا واقعی میں ہمیں ملتی ہے یا نہیں تو اس طرح کے سوال جو ہیں اکس میں آئے تھے اور اس سے ہی ملتے جلتے سوال دو ہزار بائس کے انٹرنس میں بھی آئیں گے تو امید ہے کہ آپ کے کچھ کوششن سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ کو کچھ ہیلپ ملی ہوگی یا اگر آپ کو ابھی تک بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ماسک کمنیکشن کا پیپر کیسا آتا ہے تو آپ کو تھوڑا بہت اس ویڈیو سے پتا چل گیا ہوگا اور میں کوشش کروں گی کہ اس طرح کی دوسری ویڈیو بنا ہوں اور یہاں پر تو خیر میں نے آٹھ ہی کوشن بتایا ہیں کوشن اس سے زیادہ آئے تھے خیر اٹیمٹ آپ کو چھے ہی کرنے تھے لیکن چوئیز میں کوشن اس سے زیادہ تھے لیکن میں ٹرائی کروں گی کہ وہ باقی کوشن بھی مجھے پتا چلیں اور میں انہیں جلد سے جلد اپلوڈ کروں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہماری تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی اگر آپ کا کوشن ہے جامیہ سے ریلیٹڈ کیا کسی بھی انٹرنس پیپر سے ریلیٹڈ تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی آپ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی جلد سکتے ہیں میری یوزر آئی ڈ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ دسکرپشن میں بھی لنگ میں پوسٹ کر دوں گی آپ ٹیلیگرام پر بھی مجھ سے جلد سکتے ہیں کسی بھی کوشن پیپر کا اگر آپ کو پیڈی ایف چاہیے چاہے وہ ماس میڈیا ہو یا اس کے علاوہ پی جی ڈپلوما جرنلزم ہو یا پی جی ڈپلوما ٹی وی جرنلزم ہو تو آپ ٹیلیگرام پر میرے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں آپ سمپلی سمرہ فاطمہ سرچ کریں گے تو میرا گروپ آپ کو مل جائے گا یا ٹیلیگرام مطلب ڈسکرپشن میں بھی میں نے اس کے لنگ ڈال رکھی ہے دھنیاواد